آشیہ اے کے مشرہ جی یہ جو اس ستی ہے ابھی کرونا کال کے پہلے اور کرونا کال کے بعد میں ظاہر طور پر کرونا کال کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر ہوا ہے لیکن کرونا کال کے پہلے بھی بہت کچھ کوئی گولڈن پیریڈ نہیں تھا کہ اچانک کرونا نے ساری چیزوں کی کمر توڑ دی ہے جو سروے بتاتے ہیں جو ریپورٹ بتاتے ہیں آج کے وقت میں جو کچھ ہے پیاس کی قیمتوں کے لیے مانا جا سکتا ہے کہ مہراشٹرہ میں ناسک میاں جہاں سے زیادہ پیاس پیدا ہوتی ہے بے موسم بارش کی وجہ سے پیاس کی فصل خراب ہو گئی اس کی وجہ سے ریٹ میں اضافہ ہو گیا مگر یہ جو ٹرانسپورٹیشن بڑھا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا بیزل پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ اثر تو آگے بھی دیکھے گا اس کا اس پر کوئی روک کرنے کے لیے کوئی 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 تقنیک بننی چاہیے ہاں بلکل تقنیک ہوتی ہے بننی چاہیے تھوڑا سا اس کو دھیان سے سنیے گا پبلک کو عام آدمی کو دوہری مار جو ہے پڑھ رہی ہے دوہری مار کیسے پڑھی ہے کورونا کے پہلے بھی آپ دیکھئے ایک تو مہنگائی بڑھی بھائی چلیہ میں مانتا ہوں مہنگائی پرائیسز تو ہمیشہ بڑھتے ہیں پچھلے پساس سالوں سے دیکھئے تو روپے کی قیمت کا اوملین ہوتا گیا اور چیزیں مہنگی ہوتی گئی نام آدمی کی کمائی کم ہوتی گئی ہے یہ بہت دربھاگیا والی چیز ہے اگر 10% مہنگائی بڑھے اور 10% آپ کی انکم بھی بڑھ جائے تو اس کا اثر جنتہ کے اوپر نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں جب انکم کم ہونے لگی اور مہنگائی لگاتار بڑھتی رہی تو وہ گیپ بہت تیجی سے دبل سپیڈ سے وہ گیپ بڑھنے لگا اور جنتہ کو اس کی تکلیف کا احساس ہونے لگا اب سوال یہ ہے دیکھئے ترانسپورٹیشن جو بیسک ہے یا تو گورنمنٹ یہ بول دے کہ بھائی ہم کی اول لانگ درم پروژیکٹ پہ کام کر رہے ہیں سڑھر خائیوے ایروپلین آپ لوگ 4-5 سال تک یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ اور بی جے پی کی گورنمنٹ اس کو بھول جائیے آپ لوگ تپسیا کریے تیاک کریے 5 سال کے بعد اکتم سوڑ یوگ والا بھارت بن جائے گا سڑکے سونے کی ہوں گی بول دے بپکش بھی بول دے بھائی بومبے میں بھی آپ دیکھئے تو اسٹیٹ گورنمنٹ بھی تو پیٹرول ٹیکس کم نہیں کر رہی ہے نا بپکش بپکش جیتے بھی نیتا ہے ان کو جہاں سے موقع مل رہا ہے سارا برڈن جو ہے وہ جنتا کے اوپر ڈال رہے ہیں کانگریس بھی بولتی ہے کہ ہم جنتا کے لیے سمرپیت ہیں بی جے پی بھی بولتی ہے بھائی آپ لوگ جنتا کے لیے سمرپیت ہیں تو لوگ تندر میں یہ ہوتا ہے کہ جنتا کے بھار کو سرکار کچھ کم کرے کچھ ڈیلا کرے جنتا کے بھار کو سرکار جو ہے اپنے اوپر لے کیونکہ وہ زیادہ ایفیسینٹ ہوتی ہے زیادہ کیپیبل ہوتی ہے منتری منیسٹر کے پکش پی پکش کے ان کی سبیدھاؤں میں کوئی کمی نہیں ان کی سیلری میں کوئی کمی نہیں کام کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کہیں ان کو جانا نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا جبرزست ہر چیز کی پروڈکشن بہت کم ہو گیا ہے چاہے کوویٹ کے کارن ہوا ایک مشہ جی جسے دینے شنگ جی نے کہا کہ ایک سائز ڈیوٹی کے اند سرکار نے بڑھایا ایسا نہیں ہے راج سرکاروں نے ویٹ بڑھایا ہے راج سرکاریں کیوں نہیں ویٹ کم کر دیتی ہیں کیا یہ راج ورسس کے اند سرکار کے بیش میں جنتا کی کہیں نہیں انسونی ہو گئی نہیں دیکھیں انسونی نہیں ہو گئی ہے ہو کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پکش ویپکش کے نیتا لوگ ہیں ماننی لوگ ہیں شکھ سوبیدھاؤں کا تیار یہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو چلنے کے لیے گاڑی گھوڑا چاہیے ہی چاہیے جنتا بھلے ہی کچھ ہو جائے کیسے بھی ہو جائے یہ لوگ کم کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کم اس لیے نہیں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں چاہے پکش ہو یا بیپکش ہو سرکار کے اپنے خرچے ہیں ان کی اپنی یوجنہیں ہیں ساری چیزیں پبلک کو یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کٹاؤتی کر دیجئے سرکار بھی تھوڑی سی کٹاؤتی کریں ان کو پیسے آئیں گے کہاں پیٹرول سے آئیں گے کیونکہ پیٹرول تو خریدنا ہی خریدنا ہے ہو سکتا ہے بچ اور بچ کانگریس اور جتنی سرکاریں ہیں بیجے پی وغیرہ گھر کو ان کو پیسو کی کمی پڑی تو ہو سکتا ہے یہ پانی پہ بھی ٹیکس لگا دیں ہوا پہ بھی ٹیکس لگا دیں اگر یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو کھرچے کم کرنے ہیں تو کیونکہ پبلک کو کم نہیں کرنے ہیں دینیش جی آپ کی طرف آ رہا ہوں میں پرینک کریں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چونکہ اکی مشرا جی کے سابنے کوئی ٹھیک ہے کوئی سکرین نہیں ہے اس لیے اکی مشرا جی کی بات آ جائے ایک بار اکی مشرا جی اکی مشرا جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دینیش جی یہ بول رہا ہے کہ گورنمنٹ چینج کر رہی ہے میں مانتا ہوں چینج کا جو پروسیز ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے ریزرٹ آنے میں لیکن چینج ایسے نہیں کیا جاتا ہے کہ تکلیفیں بہت بڑھ جائیں چینج ہمیزہ سوٹ طریقے سے کیا جاتا ہے دیرے دیرے کیا جاتا ہے بہت صحیح بات مطراج کی رہا ہے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے سنیے سن لیجیے پہلے دیکھیں آپ آپ نربار بھارت بنا رہے ہیں میں نے پہلے بولا کہ بہت سارے کام پر آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کی سرکار آپ کے ویتن بھتے آپ اور پڑھا لیجیے ہمیں اس میں دکت نہیں ہے ہماری دکتی ہے کہ لگاکار کوویڈ کے پہلے سے ساری انکم جنتا کے اوپر ٹیکس ٹھوکنے سے نہیں ہوگا آپ نے تو یہ بولا تھا کہ ہم گلوبل ایکونومی بنائیں گے یعنی پیسہ ہم باہر سے بھارت میں آئے گا یہاں تو پیسہ سرکار کے پاس پیسہ کہاں سے ہے ٹیکس ٹھوک دو جی پیٹرول ڈیزل مانگے کر دو ویت بڑھا دو آپ یہ اُلٹا کام ہو رہا ہے آپ باہر سے بیعپار بڑھاتے ہیں وہاں سے پیسہ ایک چھوڑا سا ایک چھوڑا سا میں اجزام پر لہر دیکھیں تو اس لیے راج رکین سرکار دونوں مل کر کے ٹیکس کا پیسہ جمع کرتے رہے اور جنتہ جنتہ پریشان ہوتی رہے ایک کلو کی ضرورت تو وہ دائیسو رہاں کے مند میں کیا ہے یہ وہی نا یہ راج سرکار اور کین سرکا میرے پاس بہت کم ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے ایک میں شاہدی کیا وقت آ گیا ہے جیسٹی کے دارے میں دیزل پیٹرول کو لیایا جائے کیا کیا اس چیز کا وقت آ چکا ہے جنتہ بہت پریشان ہے کیا بہت ہی مانی ہے ایک چیز کی نہیں مہاں کے سنگا بلکہ میں یہ بھی بولوں گا کینڈر سرکار اور راج سرکاروں کو اپنے ایکونومک موڈل کو بھی چینج کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کو جیادہ گورنمنٹ کو جیادہ ٹیکس کلک کرنا ہے یا پیسے کلک کرنے ہیں ہیلی وے میں کریے پروڈکٹیویٹی کو بڑھائیے انٹرنیشنل مارکٹ سے پیسے یعنی کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیے تاکہ آپ کی انکم جیادہ ہو ریتر دین انکم جیادہ کرنے کے لیے آپ کر کے اوپر کر لگاتے جائیے مایکرو لیبل پہ اور ایمیڈیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو منیز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کو اپنے ایکونومک موڈل میں چینجز ڈیفنیٹلی لانا چاہیے ادار دائیز یہ مہنگائی پیٹرول کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی آخری آخری کومنٹ بس چند شب دونے